بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ویلاغ کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے دیگر چار میمران کے خلاف تیسرا جو ریفرنس ہے وہ سپریم جیوڈیشل کانسل میں دائر کیا جا چکا ہے لیکن جو تیسرا ریفرنس آیا ہے یہ کافی تگڑا اہم اور اس کے اندر کافی سیریس قسم گلزامات ہیں اس ریفرنس کا احوال میں بتاؤں گا اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن اور عمران خان کے درمیان اتحاد اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے تحریک انصاف کے کون سے ایسے رہنما ہیں جو اس وقت مولانا فضل الرحمن کے ساتھ تحریک انصاف کی اتحاد کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کا موقف کیا ہے اور کیوں جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف کا جو اتحاد ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں بہتر ہے اور عمران خان صاحب کیوں بار بار مولانا فضل الرحمن کو ساتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں تیسری اور اہم ڈیولپمنٹ تحریک انصاف کے ایمین ایز اور جو سینیٹرز ہیں وہ کیوں عمران خان صاحب کا مزاک اڑوا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ وہ سنجیدہ کیوں نہیں ہے ان تین خبروں کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے آغاز کرتے ہیں اس وقت پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام تر مسائل کا جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان کا اگر آپ کہیں دریکٹلی یا پھر انڈیریکٹلی جو عدارہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو حکم ملتا ہے الیکشن کمیشن وہ اس سے بڑھ کر کوششن کرتا ہے حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پاکستان کے سیاسی نظام میں بڑا کلیدی کردار ہے یہ کیسا کردار ہے جیسے سمجھیں کہ خاندان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک خاندان کے جو سربراہ ہوتا ہے جب وہ کوئی چیز تقسیم کر رہا ہوتا ہے اپنے بچوں میں یا رشتہ داروں میں تو جو بٹوارہ اگر ہو رہا ہوتا ہے تو جو سربراہ بٹوارہ کر رہا ہوتا ہے اس کی کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہوتی بلکہ اس کی کوئی فیوریٹیزم نہیں ہوتا بلکہ وہ سب کو برابری کی بنیاد کے اوپر لکھے جاتا ہے اور یہی الیکشن کمیشن آپ دیکھیں تو ایک پاکستان کو خاندان سمجھیں سیاسی جباتوں کے یا پھر امیدوار جو ہیں وہ ان کے حصے دار سمجھیں ان کو حصے دار جو حصے تقسیم کا ریوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن نے بجائے ایمانداری کے ساتھ قانون آئین کے مطابق چلنے کے ساتھ شفافیت کے اوپر چلنے کی بجائے یہاں پر چند لوگوں کو فیور کرنا شروع کر دیا مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی ایم کی ایم استقام پاکستان پارٹی عوامی نیشنل پارٹی بلوجستان عوامی پارٹی اور چند ازاد امید وارم کے لیے الیکشن کمیشن کے پیرامیٹرز تو الگ تھے لیکن باقی سیاتی جماعتوں کے لیے ان کے پیرامیٹرز بالکل ڈیفرنٹ ہو کر رہے گئے بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو اس سارے پروسس کے اندر ٹارگٹ کیا گیا تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن اب تحریک انصاف کیونکہ سپریم گورڈ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کا ایسے سمجھ لیں کہ ایک نیا جنم ہوا ہے جنم تو مطلب وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکی پارٹی لیکن بات یہ ہے کہ ایک نیا جنم اس سینس میں ہوا ہے کہ وہ تحریک انصاف جس سے نشان چینہ گیا جس کی انٹر پارٹی الیکشنز کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر یا پھر صوبائی اسمبلی کے اندر جانے سے روکا گیا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت پارلیمان میں موجود ہی نہ رکھے لیکن عوام کے اندر تو موجود ہے ہی لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے بعد تحریک انصاف پارلیمان میں بھی واپس آئی قومی اسمبلی میں بھی واپس آئی اور اب اس کی انٹر پارٹی الیکشنز کا معاملہ اٹکا ہوا ہے لیکن مخصوص نشستیں بھی پی ٹی آئی اب حاصل کرنے کی طرف پوزیشن بڑھ چکی ہے تو ایسے میں جب ایک نیا جنم پی ٹی آئی کا ہم کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے اب پی ٹی آئی اپنے نیا جنم کے بعد اب پی ٹی آئی نے چن چن کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اوپر اٹیکس کرنا شروع کرنی ہے پہلے سندھ سے تحریک انصاف کے لیڈرشپ نے ریفرنس دائر کیا پھر تحریک انصاف نے بطور جماعت ریفرنس دائر کر دیا عمر ایوب صاحب کے ذریعے اور اب اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچھر اور جو دیگر پنجاب اسمبلی کے ممران ہیں ان کی طرف سے پی ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے لیکن یہ بلا جو ریفرنس ہے یہ کچھ نہیں بلکہ بہت لیول تک خوفناک ہے وہ کہ اس ریفرنس کے اندر بھی ٹو دا پوائنٹ چیزوں ایک اوپر فوکس نہیں کیا گیا لیکن پھر بھی ازر صدیق ایڈوکریٹ صاحب نے بڑی بھرپور تیاری کی ہے اور لگ بگ چار سو تیس صفات کے اوپر موشن مل یا ریفرنس جو ہے وہ سپریم جیڈیوشل کانسل کے اندر دائر کر دیا ہے اس کے اندر تین چار چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ہیں پہلی بات تو یہ کہ جس چیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیوٹیز آف الیکشن کمیشن بسیکلی الیکشن کمیشن ہو یا پھر کوئی بھی ادارے کے سربراہ یا کسی کو ہٹانے کے اگر کوشش کی جاتی ہے ریفرنس دیار کے جاتا ہے تو ان کا مس کنڈکٹ سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کی جو کتاہی ہے یا پھر وہ جو آئین اور قانون کی اوپر عمل نہیں کر سکتے اور جہاں پر وہ جو ان کا منڈیٹ ہے وہ پورا نہیں کر پاتے تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ کتاہی کے اوپر مبنی ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جاتا ہے تو ایسا ہی انہوں نے پہلے ڈیوٹیز آف الیکشن کمیشن بتایا پھر الیکشن کمیشن کی ڈیوٹیز کیسے نہیں کر سکا وہ بتایا جیسے جہاں آپ خیبر پختونخواہ اسمبلی کے الیکشنز نہیں کروایا بروقت انہوں نے نوے دن آئین کہتا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے ان کا ایک فیصلہ الیکشن کمیشن نے سپیم پورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود لگایا ریفرنس کے اندر کے دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو آئین کہتا ہے کہ نائنٹی ڈیوٹیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے وہ الیکشن الیکشن کمیشن نے نہیں کروایا پھر جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کے علاوہ جب سندھ بلوچستان اور قومی اسمبلی کے اسمبلیاں بھی ڈیزولف کر دی گئی قبل از وقت تحلیل کر دی گئی پھر الیکشنز آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ قانون کا سہارہ لیا لیکن آئین کو انہوں نے پھر اردی کی ٹوکری میں ڈال دیا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو نمبری ہے یا پھر جو ڈوال ان کا بیہیوئر ہے یا فیس ہے وہ ایکسپوز کیا ہے ازر صدیق صاحب نے اپنی اس ریفرنس میں اور وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک دو پیج کا جو خط ہے الیکشن کمیشن کا جو انہوں نے وفاقی حکومت کو خط لکھا تھا ڈیلی میٹیشن سے متعلق وہ بطور ثبوت پیش کر دیا ہے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اکتیس مارچ دو ہزار تئیس تک اگر ڈیجیٹل مردم شماری کی نتائجہ آپ ہمیں نہیں دیتے تو پھر ہم پرانی حلقہ بندیوں کو پر الیکشن کرانے کے اوپر مجبور ہوں گے لیکن بعد میں وہی الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دیکھیں ہم ہلقہ بندیاں کر رہے ہیں تو آئین جو کہتا ہے آئین اور قانون کے اندر جب ایشو آ جائے تضاد آج یا دیکھیں گے آئین یہ کہہ رہا ہے اور قانون یہ کہہ رہا ہے تو پھر پریویل کیا کرتا ہے وہ آئین کرتا ہے تو آئین کہتا ہے نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تو یہاں پر انہوں نے قانون کا سارہ لے کر ایک آئینی ضرورت کو پورا نہیں کیا لہذا یہ انہوں نے مسکنڈکٹ کیا ہے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صاف شفاف منصفانہ انتخابات کرانا اس کے لئے ان کو پارٹی نہیں بنا چاہیے تو وہ پارٹی بنے اور دوسرا پنجاب کے جو سبائی الیکشن کمیشنر تھے ان کا خط گیا چیف سیکٹی پنجاب کو جس میں انہوں نے کہا کہ آروز کے دفاتر کے اندر نومینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں یہ چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں چیف سیکٹی کو خط لکھا کہ آپ اس میں انٹروین کریں جو پولیس ہے یا جو دیگر ادارے ہیں وہ نومینیشن پیپر چھینے میں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کوئی روک رکاوٹ نہیں پیدا کر رہے ہیں اور جو الیکشن کے کام ہے اس میں مداقلت کی جا رہی ہے اور کوئی رسپونس نہیں کر رہا اس خط کی اوپر الیکشن کمیشن نے کیا ایکشن لیا اس کے اوپر بھی کہانی بالکل خموش ہے اور بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو تین رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس صدار تارک مسعود جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اتر من اللہ شامل تھے ان کا فیصلہ اور بھی واقعی جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان کو بھی اس ریفرنس کا حصہ بنایا گیا ہے اب اللہ کرے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہز آپ نظریہ ضرورت کو اختیار نہ کریں یا پھر جو باقی سپریم جوڈیشل کونسل کے میمبرز ہیں وہ اس چیزوں کو کورٹ کو نہ دیکھیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ گھر جانے کا پروپر پروپر مددبست کیا جا چکا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوسری خبر یہ طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور جمعہ علماء اسلام یعنی مولنا فضل الرحمن اور عمران خان صاحب کے درمیان جو اتحاد ہے وہ اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے ایک بڑی اور اہم پیش رفد یہ سامنے آئی ہے کہ مولنا فضل الرحمن کے واپسی کے بعد عمرے سے واپسی کے بعد اعتبار کو وہ واپس آئیں گے پیر کو کشمیر میں وہ جلسہ کریں گے اور منگل کو تحریک انصاف اور جو جے یو آئی کی مذاکراتی کمیٹیاں ہیں ان کا اہم جلاس ہوگا اور اس جلاس میں معاملات جو ہیں وہ آگے کے طرف بڑھیں گے لیکن کچھ مسائل بھی درپیش ہیں سامنے آ رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر سے ابھی تک ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ مذاکرات کریں ان کے خدشات تحفظات دور کریں اور ان کو ساتھ ملائیں تو ایسے میں شبلی فراز صاحب شہریار افریدی علی محمد خان شیر افضل خان بروت صاحب اور علی امین خان گنڈا پور جو کہ وزیراللہ خیبر بختونخواہ ہیں ان کی طرف سے انڈریکٹلی مخالفت کی جا رہی ہے اور کچھ لوگوں کو پیشکشیں بھی کی جا رہی ہیں کہ آپ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد نہ کروائیں نہ کروائیں اور اس کے عوض ہم آپ کو سینٹ میں قیبر پتونخواہ سے سکھ ٹکٹ ڈلوا دیتے ہیں تو بڑی کہانییں چل رہی ہیں بدعتمادی پیدا ہو رہی ہے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی کے ساتھ اتحاد بخت ضرورت ہے اور جب مولان فضل الرحمن اتنا بڑا بیان دے چکے ہیں جو ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف اس وقت کے وقت ان کی اوپر انہوں نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ عدو اعتماد لائیں اس سے بڑھ کر کیا معاملہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے فیور میں اور بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب خیبر پتونخواہ اور بلوجستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو بلوجستان اور خیبر پتونخواہ کے سیاحت جماعتوں کو ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب یہ بھی سبجتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ اتحاد تحریک انصاف کے حق میں زیادہ بہتر اس لئے بھی ہوگا کیونکہ ایک مذہبی جماعتیں عمران خان یا پر پی ٹی آئی کے خلاف جو الزام لگاتی ہیں وہ یہ لگاتی ہیں کہ یہ یہودی لابی ہیں ان کو یہودی اسرائیلی فنڈیڈ ہے اگر وہ یہ ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر کسی کے پاس بھی پی ٹی آئی یا پر عمران خان کے اوپر الزام لگانے کی بظاہر یہودی ایجنٹ والی کوئی بات نہیں رہ جائے گی اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے دنمیان اتحاد اگر ہوتا ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی کے حق میں بہتر ہوگا کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں پنجاب اور سندھ میں تحریک انصاف کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتی اور ایسے میں اگر تحریک انصاف اور جے یو آئی کے دنمیان اتحاد ہو جاتا ہے تو جے یو آئی کے جو کمیٹڈ ورکرز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں گے اور اس سے پی ٹی آئی کو کافی زیادہ فائدہ ملے گا زاہر ہے مولا فضل ورحمان کو بھی ملے گا لیکن یہاں پر رکاوٹ نہیں ڈالے جا رہی ہیں لوکل پولٹکس کو لے کر معاملات بڑھائے جا رہے ہیں شیرف ظلمرور صاحب اگر مخالفت کر رہے ہیں تو شیرف ظلمرور پہلے جے یو آئی کے اندر تھے ان کو کیوں جے یو آئی سے نکالا گیا وہ سب کو پتا ہے آلی امین خان گھنڈا پور اور مولا فضل ورحمان کیلئے رسمائل خان کی جو لوکل پولٹکس ہے وہ انوال ہو رہی ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ میرے کہل میں دیکھا دیکھ کی آگے بڑھ رہے ہیں یا پھر کسی کے اشارے کے اوپر ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی اتحاد آئے گے تو پھر حکومت کے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں کیونکہ مولا فضل ورحمان بہت ہارڈ لائن لے چکے ہیں پی ٹی آئی تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے سچ مخالفت تو کر رہی ہے لیکن پبلکلی تنقید نہیں کر رہی لیکن مولا فضل ورحمان کریس سے نکل کر اس طریقے سے تنقید کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس کا زیادہ امپیکٹ اور زیادہ فائدہ ملے گا دوسری اہم تیسری اہم خبر پی ٹی آئی بظاہر جب انہوں نے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹینز نے کہا کہ ہم بوکھردالی کیمپ لگا رہے ہیں بوکھردالی کیمپ لگا رہے ہیں تین بجے سے لے کر شام سات بجے تک ہم احتجاج کریں گے کچھ کھائیں گے پییں گے نہیں اور عمران خان کی رہائی اور دیگر جو اسی رہان ہے ان کی رہائی کے لیے ہم کام کریں گے تو حالات یہ ہیں تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اب بوکھردالی کیمپ سے بھاگنا شروع ہو گئی ہے کہانی کچھ یہ ہے کہ ان سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ان سے وہ تین چار گھنٹے کی جو برائے نام بوکھردالی کیمپ ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا نہ ہم عمران خان کا استعمال کر رہے ہیں اسی ان سے چھوٹا نہیں جا رہا کھانا ان سے چھوٹا نہیں جا رہا بوکھردال تو وہ ہوتی ہے کہ آپ بیٹ جائیں اور آپ احتجاج کریں اور یہ کیا امپیکٹ ہے اس کا جس بوکھردالی کیمپ کی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ بندے نہیں پہنچ پاتے جن جن کے نام لکھ جاتے ہیں وہ نہیں آتے لیڈرشپ ٹاپ نہیں آتی ٹاپ لیڈرشپ آتی ہے تو آدھا گھنٹے کے لیے آتی آدھے گھنٹے میں آگر فوٹو سیشن کرواتی ہے ویڈیو بنواتی ہے پھر میڈیا سے گفتگو کر کے یہ جور ہو جا اس کا تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے میں تنقید نہیں کرنا چاہتا تھا درہی کے انصاف کے اوپر شدید پریشانیوں میں ہے لیکن بات یہ ہے کہ کم از کم آپ اپنی بات کے اوپر تو سنجیدہ رہے ہیں تو پھر وہ بات تو بالکل ٹھیک ثابت ہو گئی کہ آپ لوگوں کی دکانداری چل رہی ہے آپ لوگوں کے اپنی کہانی آپ کا سوضہ بک رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان ایک سال سے کر جیل کے اندر ہے تو پھر بیٹھا رہے ہیں تو یہ سنجیدگی کا لیول ہے اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے مجیدہ لیڈرشپ ہے نہ تو وہ سنجیدہ ہے نہ ہی وہ عمران خان کے ساتھ عمران خان کا وہ انفیکٹ مزاق بڑھا رہے ہیں یہ تاج قبیلہ مجھے جلد دیجئے اللہ حافظ